موسیقی دہس آپ کو کو اپنی طرف سے بات بنا کر نہیں کہہ رہا ان معاپرسوں کے وچار وقت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بھگوان پایا ان کو انہوں نے کون سے منتر جاب کیے اور یہ پانچ نام جاب کرنے والے اور تین نام ستھ پرسک اکال مورد سبت سرو پی رام آج یہ نام جاب کرنے والے انجیکشن ریاکشن سے مرتو اور یہ بہت بن کے بکی میں پرویش ہو گیا سمجھدار کو سنکیت بہت ہے پنی آتموں دہس کا عودے سے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی لالت میں آپ کو یہ ان سے الگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ڈیوٹی لادی پرمہ تمہارے ساتھ چی کرنے کی اور اس میں جب جرہ بھی جھوٹ ہو تو آؤ سامنے کوئی بتاؤ مجھے کہ دہس نے ایک سبد بھی آپ کے ہی تیاز سے باہر کچھ بولا ہو تو اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا در بھگے ہی ہوگا اب کیا بتاتے ہیں چاتر پرانی چور ہیں موڈ مگد ہیں ٹھوٹے سنتوں کے نہیں کام کے ان کو دو گلدھوٹے اتنے پرمان دیکھ کر بھی جو ان سے دور نہیں ہوتا کہتے ہیں وہ تو چاتر پرانی ہیں جو اپنے آپ کو پرمدہ نیشد کر گئے اور پوزور صاحب شد کر رہے اور یہ موڈ اتنا پرمان دیکھ کر بھی جو نہیں ان کو تیاگتا ہے تو موڈ مگد ہیں ٹھوٹے وہ ہمارے کام کے لیے وہ ان کو دو گلدھوٹ وہ وہیں رہے رہے وہ تو بھوت بننے ہی آخرمتن ان برانماتی ہونے ان کی پھر کیا بتاتے ہیں کہ کبیر صاحب کی وعنی لے کر کے یہ اپنے پندھ چلاتے ہیں رہ دہ سوامی پندھ ٹوٹلی کبیر صاحب کی وعنی پر آدھاری تا ہے ان کو ایک سبد مل گیا کرنے نو دیدار میل میں پیارا ہے وہ بتیس تیتیس کڑی کا کلی کا وہ ہے سبد اور یہ کہتے ہیں نراکار ہے پرماتما اور اس سبد میں لاشٹ میں پرماتما نے خود اپنی وانیاں پہ بولی ہے کہ آج مایا کی نیچ ترائی جھوٹھی بازی پندھ دکھائی اور اوگت رچنا رچی پندھ ماہی یہ مایا جال پسا رہا ہے اب آپ جی کو تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں کہ رہ دہ سوامی والوں کی پوستک میں سبد لکھا ہے کرنے نو دیدار میل میں پیارا ہے اور انہوں نے اس کا انواد بھی کیا ہوا ہے سری سامن سنگھ جی نے اور پھر بھی یہ کہتے ہیں ست لوگ سچکھنڈ کے اندر پرماتما ہے نی نراکار پرکاس ہی پرکاس ہے آتما وہاں ایسے مل جاتی ہے جیسے بوند سمندر میں اور پرمیشور کی وانی پڑتے ہیں اور پھر بھی اس کا انواد غلط کرتے ہیں اور پھر اپنی شدھانت کو اسی کو ست مانتے ہیں پرماتما کی وانی کے وپریت ان کا ویدھانہ دیکھئے گا کیا بتاتے ہیں اب سب ورنن کر کے یہ لمبا سبد ہے اب ہی نہیں بتائیں گے لیکن ہم تھوڑا سا لاسٹ کا ہنٹ لیتے ہیں اپنا اوسکھ جو ویورن ہے کہ ست لوگ میں جب جیو پہنچ جاتا ہے سادک تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ سوڈس بانو ہنس کو روپا کبیر صاحب تو بتا رہے ہیں کہ جو ست لوگ میں تین منتر کا زاب کر کے دو اکھر کا ست نام اور ایک اکھر کا آدھی نام اس نام کا زاب کر کے جب سادک اس کمائی سے وہاں پہنچ جاتا ست کھڑویں وہاں اس جیو کا سولہ سوریوں جتنا پرکاس ہو جاتا اس کے اپنے شریر کا سوڈس بانو ہنس کو روپا بینا ست بزے انوپا انسا کرت چور شرب روپا وہ ست پرش دربارہ ہے وہاں جانے کے بعد جیو اس آتما کا جیو کا ہنس روپ ہو جاتا ہے سولہ سوریہ جتنا اس کا روشنی بن جاتی ہے اور وہاں بھوپ یعنی اپنے رازہ اپنے پرماتما کے اوپر چور کرتا ہے وہاں زا کر کے پرانی یہ دی ست لوگ میں ست پرساکار نہیں ہے منو سدرش نہ ہوتا تو چور کیس پہ کرتے ہوئے پرماتما نے اپنا بھیج بتا رکھا رہے ہیں ان کا اجیانیاں کا سمجھ میں بھینا یا بھائنی بھینا سمجھ جی راجہ سوامی جی کے گروہانے سوڈس بانو ہنس کو روپا بینہ ست دھن بجے انوپا انسا کرت چور شرب روپا وہ ست پرس دربارہ ہے وہ ست پرس کا دربارہ ہے ستھان ہے کوٹی بھانو ادھے جو ہوئی یعنی ست پرس کے ایک روم کوپ میں کروڑ سریعے ادھے ہو رہے ہوں ایتے ہی پنچند کھلوئی اتنے ہی چندرماؤں کی روشنی دونوں کی ملادے تو بھی کہتے ہیں پرس روم سم ایک نے ہوئی ہے ست پرس کے ایک روم کوپ کے برابر بھی ان کی صحبہ نہیں ہے ایتنے ہی اس کروڑ سریعے کروڑ چندرماؤں کی ایسا پرس دیدارہ ہے ایسا درسنس فرماتمہ کا اب کیا بتاتے ہیں کائی بھید کیا نروارہ یہ سب رچنا پنڈ مندھارہ اور مایا اوگت جال پسارہ سوکاریگر بھارہ ہے اس کال نے اپنی مایا اس درگا کے دوارہ اپنی پتنی درگا کے مادر سے ستھکھنڈ ست لوک کی ایک ڈپلیکیٹ پرتیبیم نکل یہاں اس نے برم لوک میں بنوارہ کھیا وہاں نکلی ست لوک نکلی الک لوک نکلی اگم لوک اور نکلی انامی اکیل لوک بنوارہ کھیا تو یہاں پرمان دیتے ہیں کہ آدھ مایا کی نیچہ ترائی اور جھٹھی بازی پینڈ دکھائی یہ پینڈ کہو انڈ کہو انڈ کہو اس کے اوکی سے ایک برمانڈ کا انڈ آکار ہے انڈے جیسا اور اس پینڈ سریر کے اندر کمل بنے ہوئے ہیں ہمارے سارے کمل ان کملوں میں پورے برمانڈ میں جہاں جہاں جو گتی ویدی ہو رہی ہے اس میں ویدیول ہوتی ہے صادق کے جب یہ کمل کھل جاتے ہیں مول کمل سواد زکر نابی کمل اردی کمل کنڈ کمل ترکوٹی کمل اور یہ سارے سینسرار کمل اور کہتے ہیں جیسے ٹیلی ویجن میں جہاں بھی پروگرام چل رہا ہے اس ٹی وی کے اس چینل پر وہاں کا پروگرام یہاں ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی سریر کے اندر اس برمانڈ کی جو بھی ہے برمانڈ کا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دھن سنتے ہیں اس پینڈ میں سریر میں دھن سنو اور پروہاتمہ کہتے ہیں اس انڈ اور پینڈ کے پارسو دیش ہمارا ہے ہمارا ست لوگ تو سچکھنڈ تو اس پینڈ اور انڈ سے پار ہے تو وہاں دھن اس میں کیسے سنے گی اس میں جو بھی سن رہی ہیں سب کال کی دھن سن رہی ہیں نکلی ست لوگ کی نکلی سچکھنڈ کی اور وہ سوگندو اوٹھ رہی ہے نکلین کی یہاں کی جیسے آدھنے گریبدہ صاحب نے کہا ہے ہے کوئی پرلے پار کا جو بھید کہے زنکار کا اس اصلی دھن کا کوئی بھید بتانیا ہے یہاں پر اس پرلے پار کوئی پہنچا ہے یہ ستنام منہ سمجھ نکلہ رہن کے ستنام ست پرس بھی ستنام سار سبت بھی ستنام ستنام بھی ستنام ست لوگ بھی ستنام ست پرس بھی ستنام کیا انہوں نے پرماعتما پہچانا کہتے ہیں ستھ پرس جن جانیا ستھ گردہ کا نام تو یہ ستھ گردہ بھی کوئی نہیں ہے ستھ پرس جانا ہی نہیں یہ نراکار بتاؤں ہیں اور پرمہاتمہ کہتے ہیں ہمیں ساکار ہے اب کیا بتاتے ہیں سبد بھی ہنگم چال ہماری اور کہے کبھی ستھ گردی تاری کھلے کپاٹ سبد جنکاری پینڈ اور انڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے اس پینڈ اور یہ برمنڈ اس سے پار ہے ہمارا سچکند اور یہ نوکیں ہیں وہاں پرمہاتمہ کوئی نہیں یہ دون سنو اس میں یہ کال کی دونیں ساری ہمارا سچکند ہمارا سچکند